بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و حضرات کیا حال آپ لوگ کے راوفز الہزین کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو دوستو جس وقت کی پھر نیو پریش اپڈیڈز ہیں وہ ماں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آزر ہوں تو اپڈیڈ شروع کرتے ہیں جیسے آپ لوگ جانتے ہیں نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا اور اس مہینے سلطنت اپمان کا نیشنل ڈی ہوتا ہے تو بھی اس حوالے سے اپلو دے سکتے ہیں شائع کی گئی ہے اس کے مطابق تصدیق کی گئی ہے لوگو شائع کر دیا گیا تریپن سال ہو جائیں کہ سلطنت اپمان کو بنے ہوئے آپ لوگ دے سکتے ہیں سلطنت اپمان کا نیشنل ڈی تریپن ماہ انشاءاللہ بنائے جائے گا اس بار یعنی کہ دو ہزارتیس کے اندر تو اس حوالے سے اپلو دے سکتے ہیں لوگو شائع کر دیا گیا اور لوگو بہت ہی خوبصورت بنایا گیا اور اپلو دے سکتے ہیں دو قسم کے لوگو بنائے گیا ایک میں سلطان حیطب بن تارک کی تصویر لگائی گئی ہے اور ایک میں جو تریپن لکھا گیا تو اللہ تعالیٰ سی دعا کرتے ہیں سلطنت اپمان کی خیر کرے دن دھوگنی ہے راج شکنی ہے ترقی ہیں تا فرمائے سلطنت اپمان کے رہنے والے لوگوں کو آمین انشاءاللہ بات کرتے ہیں دیگر خبروں کے والے سے بات کرتے ہیں کچھ اسرائیل فلسطین اماس جنگ کے حوالے سے سات اختوبر دوہزر تیس کو جب یہ جنگ شروع ہوئی اماس کی طرح سے اسرائیل کے اوپر حملے کیے گئے تو اس کے بعد ابھی تک کے مسابق بہت زدہ کشیدگی ہو چکی ہے اور اسرائیل اب فلسطین کے اوپر اور اماس کے اوپر لگتار حملے کر رہے ہیں زمینی حملے بھی کر رہے ہیں تو اس حوالے سے اپلود دے سکتے ہیں کہ نو ہزار سے زائد افریت اس وقت کے مطابق شہید ہو چکے ہیں ہماس فلسطین کے اندر اور ابھی تک کے مطابق بھی اسرائیل کی جاریت جاری ہے اور اسرائیل حملے کر رہے لگتار بمباری کر رہے لگتار اور بحال پریشانہ لوگ بہت زیادہ تو غزہ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ نقل مکانی کر رہے ہیں اور اس میں ہم مصر کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ دے سکتے ہیں جو رفع جو بارڈر ہے جو کہ لگتا ہے غزہ پٹی کے ساتھ وہ اوپن کر دیا گیا ہے مصر کی طرف سے اور وہاں سے لوگ جا رہے ہیں جن کے پاسپورٹ موجود ہے غزہ کا تو بھئی اس حوالے سے اپلو دے سکتے ہیں بہت بڑی تداد میں لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں اور شلٹر ہاؤسز بھی بنا دیا گیا جہاں تمام مسلم امارے کبھی تک کے مطابق چھپ ہیں اور بس دیکھ رہے ہیں مضمت کریں اپنے اپنے ملکوں سے پروٹسٹ کریں ہیں وہاں پر سب سے پہلے اپلو دے سکتے ہیں شمالی کوریا کی طرف سے سٹیٹ میں شائع کی گئی ہے جو کہ پورے عرب میڈیا کے اوپر بھی دکھائے گئی ہے ان کی طرح سے پھول سپورٹ کی گئی ہے فلسطین کی اور کہا گیا ہے کہ ہم اپنی آرمی بھی بھیجیں گے اور آرمی ڈپریشن کریں گے اب اسرائیل کے خلاف کہ وہ اتنا زیادہ ٹیررڈسٹ کر رہا ہے وہاں پہ بچے بوڑے عورتیں اس طرح شہید ہو رہے ہیں ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے شمالی کوریا کی طرح سے سب سے پہلے ایکشن لیا گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر کرے غزہ کے مسلمانوں کی خیر کرے جہاں پر بے حال مسلمان ہمارے بہن بھائی وہاں پر اتنے زیادہ پریشان اللہ تعالیٰ ان کی کوئی غیبی مدد کر دے کیونکہ ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھیں ہم جہاں دکھا نہیں سکتے سٹرائک آ جائے گا کیونکہ وہ کمیونٹی کے خلاف ہے آپ لوگ سے بھی یہ کہیں گے دعائیں کریں زیادہ زیادہ بات کرتے دیگر خبروں کے حوالے سے بات کرتے کچھ فیفا ورڈ کپ کے حوالے سے فیفا ورڈ کپ کی حبریں سعودی عربیہ کے لیے بہت اچھی ہوگی ہیں ابھی بہت لمبہ عرصہ ہے لیکن دوزار چونتیس کا بتایا جاتا ہے کہ فیفا ورڈ کپ اب سعودی عربیہ کے اندر ہوگا آپ لوگ دے سکتے ہیں بلیکنگ نیو شائع کی گئی ہے آسٹریلیا اور سعودی عربیہ کی طرح سے فیریس میں بتایا گیا تھا کہ نمبرز مل رہے تھے کہ آسٹریلیا یا سعودی عربیہ میں سے کسی ملک کے اندر دوزار چونتیس کا ورڈ کپ ہوگا فیفا کا تو آپ لوگ دے سکتے ہیں اب قطر کے بات یعنی کہ قطر کے اندر دوزار بائیس میں ہوگا اور اب سعودی عربیہ کے اندر ہوگا ان کو ٹینڈر مل چکا ہے تو اس چائنگ کی طرح ہم سعودی عربیہ کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں پورے عرب میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہے اور واقعی میں بہت آنر کی بات ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر دوزار چونتیس کا فیفا ورڈ کپ ہوگا تو اللہ تلسی دعا کرتے ہیں خروافی سے یہ ورڈ کپ بھی ہو آمین انشاءاللہ اب ایک میڈیا کا بھی ٹرینڈنگ نیوز ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں سٹیٹمنٹ بھی سٹیٹمنٹ کی چھوڑیں ساتھ میں آپ لوگ ویڈیو کی مناظر بھی دیکھیں اس کے انتاوی تصدیق کی جاتے ہیں کہ انڈیا کے اندر یہ باقیہ ہوا مدیہ پردیش کے اندر ایک ہسپیٹل کے اندر بتایا جاتا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں ویڈیو کے اندر بھی جو ڈاکٹر ہے وہ مریض کو مار رہا ہے بہت زیادہ اور مار مار کے اسے کہہ رہا ہے کہ تو آج تک دیر کیوں لگائی ہے تو نے ہسپیٹل میں آنے میں کتنی دیر لگتی ہے تو بھی اس حوالے سے ڈاکٹر اس مریض کو اس لیے مار رہا ہے کیونکہ یہ ایچ ای وی کا مریض تھا یعنی کہ ایڈز کا مریض تھا اور اس سے پھیل سکتا تھا مرز بہت زیادہ تو پورے میڈیا کا پر دکھایا جارہا ہے کہ ڈاکٹر نے اس طرح اس کو پچھاڑا ہے اس طرح اس کو مار رہا ہے کہ تو آ سکتا ہے تو تو زیادہ دیر کیوں لگاتا ہے کیوں مطلب تو لوگوں کو بھی لگوائے گا اس وائرس کو تو اس حوالے سے یہ پورے دنیا کے میڈیا کبھا وائرل ہوگی ویڈیو کے ڈاکٹروں کا یہ برتاہ ویسے اس ڈاکٹروں کا یہ برتاہ ہونا نہیں چاہیے لیکن مریضوں کو بھی خیار رکھنا چاہیے اگر کسی کو کوئی مرض ہو تو وہ اس وائرس سے دوسروں کو بچانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے ادبا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر روح آپ یہ رکھیں یہ بھی ایک مزائیہ نیوز چھائے گئے گئے یہ پورے میڈیا کے اوپر یہی تمام اس وقت کی بڈیٹس اور رافظ العظیم کے تیچھے جہازت ہستے بستے رہیں انشاءاللہ ازوجائے اللہ حافظ